از ان رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی مجرمانہ غفلت کا تدارک کر کے مطالقہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ناظرین ابزر ایک نظر ڈالتے ہیں دیرہ غازی خان میں سکولوں کی حالت ازار پر دیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ حیبت میں بارہ سال سے تعمیر گرلز پرائمری سکول محب والا جانوروں کا بارہ بن کر رہ گیا ہے جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں آشک خلول اس رپورٹ میں گرلز پرائمری سکول محب والا میں تحال سٹاف تائینات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سکول میں جانور بان دیئے ہیں ابتدائی طور پر علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سکول چلایا لیکن فنڈز کی قلت اور حکومت کی ادم توجہی کی بنا پر تین ہی ماہ بعد سکول بند ہو گیا اور تحال بند پڑا ہے یہ سکول کھلا ہوتا تو میں یہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی یہ سکول بند ہے جس کی وجہ سے میں شہر جانا پڑتا ہے لاکھوں روپے مالیت سے تعمیر ہونے والی امارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بھوت منگلے کی شکل اختیار کر گئی ہے بچیاں دور دراز سکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے ناظر محق میں تعلیم کی کارستانیاں تو آپ ملاحظہ فرماتے ہی رہتے ہیں اور یہ ایک اور کارنامہ ہے جو میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے عرباب اختیار کو دکھایا گیا ہے تاکہ وہ اس کا نوٹس لیں اور تعلیمی اداروں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کریں اب آپ کو لیے چلیں گے ذرا پولیس کی کارکردگی کے جانب منڈی بہاودین کے علاقے چک نمبر پینتالیس میں چھ سالہ بچی کے اقویٰ زیادتی اور قتل کے ملزمان اڑھائی سال گزرنے کے بعد بھی گرفتار نہیں ہو سکے سینک رو افراد کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ ایک ملزم بیرون ملک دبائی فرار ہو گیا ہے دوسرا گرفتار ملزم عدم ثبوت پر رہا ہو گیا ایم کیو ایم کا مظلوم خاندان کے ساتھ اظہاری ایک چہتی تھانہ میانر گوندل کے علاقہ چک نمبر پینتالیس میں اڑائی سال قبل قریبی دکان پر جانے والی پہلی کلاس کی طالبہ آئیشہ کو ملزموں نے اغوا کر لیا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا پولیس نے ہمسائے عرفان کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر بچی کی لاش کودے کے ڈھیر سے برامت کر لی مقتول بچی کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم باثر ہیں پہلے انہوں نے بچی کو مار دیا اور اب انہیں کیس کی پیروی کرنے پر پورے خاندان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اہل علاقہ نے الزام لگایا کہ پوست مارڈم کی ریپورٹ میں زیادتی کے باوجود پولیس نے کیس کمزور بنا کر ملزم کو رہا کر دیا جبکہ تین دیگر ملزموں کو تحال گرفتار نہیں کیا جا سکا پولیس کا موقف ہے کہ ملزم ادم ثبوت پر چھوڑا گیا ایمکیو ایم کے ظلی رہنمائی عرفان گندل مظلوم خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری تک تحریک چلانے کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ پولیس جانب داری کر رہی ہے ظلم کا شکار متاثرہ خاندان نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ ان کی بیٹی کے خاتلوں کو خیفرے کردار تک پہنچا کر انہیں انصاف اور ملزموں سے تحفظ فرام کیا جائے ناظرین رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میڈیا کی وجہ سے منظر عام پر آیا ہے ایسے کئی واقعات ہوں گے جو منظر عام پر نہیں آ سکتے اور ملزمان پولیس تفتیش میں سقم اور ناکافی شہادتوں کے جواز کا فائدہ اٹھا کر معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں پولیس کے عالی حکام کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور سائلین کی جگہ خود کو رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی والدین اپنی بچی کے قاتلوں کو اس طرح آزاد پھرتے نہ دیکھ سکیں اور انصاف کا بول بالا ہو ناظرین اب نظر ڈالیں گے پولیس کے ایک اور کارنامے پر کبیر والا پولیس کا کارنامہ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو وکیل کے چیمبر سے اٹھا کر لے گئے اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا آئے مزید جانتے ہیں کبیر والا میں پسند کی شادی کرنے والے سمیرہ اور شفقت اوان وکیل کے چیمبرز میں موجود تھے کتھانا سٹی کا آ گیا اور آتی ہی لڑکی اور لڑکے پر تشدد کرنا شروع ہو گیا جوڑے کو گسیٹ کا پولیس وین میں ڈالا اور نامعلوم مقام پر لے گیا پولیس کی اس کاروائی کے خلاف وکلا نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں رڈ دائر کی جس پر عدالت نے فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس لڑکی اور لڑکے کو عدالت میں طلب کیا پولیس کے طرف سے تاخیر ہونے پر بیلف مقرر کیا بیلف عدالت سے روانہ کیا جس پر پولیس نے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا لڑکی نے عدالت میں اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی درخواست کی جس پر عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ جوڑے کو باحفاظت ان کے گھر پہنچایا جائے اور انسپیکٹر زفر کے خلاف ایف آئی آر درچ کر کے گرفتار کیا جائے لازم پولیس تشدد کوئی نئی بات نہیں لیکن پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو جو پولیس اور عدالتوں سے تحفظ مانگنے کیلئے آیا تھا اسے ہی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کسی بھی قسم کے دباؤ پر پولیس اکثر یہ کارنا میں انجام دیتی رہتی ہے ضرورت اس پات کی ہے کہ پولیس کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کر کے انصاف کے مطابق کام کرنے دیا جائے اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صبح پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر بھلوال کے نواحی علاقے آہلی میں آٹھویں کلاس کی طالبہ آسمہ کو نامعلوم ڈاکو نے مضاحمت پر فائرنگر کے موت کے گھاٹ اتار دیا بھلوال کے نواحی عبادی آہلی میں نامعلوم ڈاکو رات کے وقت رانہ منیر کے گھر داخل ہوئے اور منیر سے سب کچھ حوالے کرنے کو کہا جس پر منیر نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے انہیں پچاس ہزار روپے نکت اور دو تولے کے زیور دے دیے تاہم ڈاکو نے مزید مال کا مطالبہ کیا اور منیر کو تشدب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اس دوران آٹھویں جماعت کی طالبہ آسمہ نے مضاحمت کی کوشش کی تو ڈاکو نے اسے گولی مار دی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی پولیس بارہ گھنٹے لیڈ موقع واردات پر پہنچی دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر خامل نے بیوی کو جلا ڈالا تین بچوں کی ماں کو زندہ جلانے کا واقعہ اٹک کے نواحی گاؤں جیسیاں میں پیش آیا لڑکی کو ڈسٹرکٹ ہسپتال اٹک لائے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے اسے راولپنڈی ہسپتال ریفر کر دیا لڑکی کی بہن نسیم نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ اس کا بہنوئی نائم اپنی بیوہ بھابی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی بہن نے شادی کی اجازت دینے سے انکار کیا تو اس نے آلیہ پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور اکثر اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا جبکہ نائم نے گھر کا سارا سامان بھی فروخت کر دیا ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہو گئے یہ ظلم پرداش کرتی لیے اس لیے کہ میں بچے چھوڑ کر نہیں جاتی وہ لوگ اس کو مارتے تھے اس کا مینہ اس کو مارتا تھا رات کو پھر کمرے میں بند کر دیتا تھا تو خود تو اس نے جلائیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی باپی بھی گئی اور اس کی ماں بھی گئی آلیہ بی بی کی والدہ کے مطابق اس کی بیٹی کو نائم نے قتل کرنے کی کوشش کی ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس بیٹی کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں انہوں نے چیف جسٹس اور وزیر آلہ پنجاب سے انصاف اور امداد کی اپیل کی ہے اور آزن پرگرام میں یہاں لیں گے گریج اس کے بعد پرگرام میں شامل کریں گے تیز رفتار ہائی ایس اور ٹریکٹر ٹرالی میں خوفناک تسادم تین سالہ بچی اور دو خواتین اسادسہ موقع پر جانبہ حفجب کے چھے افراد شدین سخن ہو گئے موسیقی